ابا جان معمولی ملازم تھے تب ہی ہمارے گھر مالی پریشانی رہتی تھی ماں باپ کے پریشان رہنے سے ہم بچے بھی متاثر ہوتے آ جاتا نہیں تو کل گھی نہیں ہے تنخواہ تو بچوں کی فیصوں اور بلوں میں ختم ہو گئی اب اگلے بیس دن کیا پتائیں گے کیا کھائیں گے میرے بہن بھائیوں کو اسکول کی فیصے وقت پر ادانہ ہوتی تو ڈانٹ پڑتی والدہ ان کو ہما وقت فکر و فاقہ کا خوف گہرے رہتا کھانے پینے کے علاوہ پانچ بچوں کے تعلیمی اخراجات نے ابا جان کی کمر توڑ کر رگ دی تھی ان دنوں ہم شیخ و پورا میں رہا کرتے تھے ایک روز چچا ملنے آئے انہوں نے ہماری خستہ حالی دیکھی میرے بہن بھائیوں کی یونیفرم پرانے اور چہرے مرجائے ہوئے دیکھ کر والد صاحب سے پوچھا بچوں کی چھوٹیاں کب ہو رہی ہیں تین دن بعد ابا کے بجائے باجی نے جواب دیا تم سب لوگ میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو اس بار چھوٹیاں ہمارے گھر مرانا میں تم کو کوہی مری کی سیر کراؤں گا آزاد کشمیر لے جاؤں گا یاد رہے کہ ان دنوں گرمیوں کی چھوٹیاں دھائی ماں کی ہوا کرتی تھی میرے بہن بھائیوں نے خوشی خوشی تیاری کر لی اور کپڑوں کے ساتھ بستے بھی سامان میں رکھ لیے یہ چچا کے آنگ چاکر گرمیوں کی چھوٹیوں کا کام بھی کر لیں گے میں ساڑھے تین سال کی اب بھی نادان تھی گھرے لو اور مالی حالات کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا مگر میرے باقی بہن بھائی سیانے تھے جب چہلم پوچے تو چچا کا بڑا سا افسر شاہی گھر اور تھاڑ بار دیکھ کر حیران رہ گئے یہاں کسی شے کی کمی نہ تھی روز مزیدار قسم قسم کی کھانے پکتے نوکر چاکر گاڑیاں غرض دولت کی ریل پل تھی ایسے تھاڑ بار میرے بہن بھائیوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے چچا ایک بڑے عہدے پر فائز تھے ان کے گھر خوشحالی کا دور دورہ تھا لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود خود کو تہی دامن سمجھتے تھے اور چچی ناخوش رہتی تھی کیونکہ ان کا دامن مراد اولاد کی خوشیوں سے خالی تھا جب ہم چچی کی آلی شان کھوٹی پہنچے تو انہوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا ان کی سونی کھوٹھی ہم بچوں کی چہکاروں سے گھونج اٹھی تو مدد بعد ان کے گھر کا سکوٹ ٹوٹا چچا چچی دونوں بہت خوش تھے میں سب سے چھوٹی تھی وہ مجھ کو زیادہ پیار کرتے کہتے نوشی تو ہماری بیٹی ہے دو ماں پلک جھپکتے گزر گئے تبی والدہ نے اب آجان کو خط بھیجا بچوں کے اسکول کھلنے میں تھوڑی دن رہ گئے ہیں آ کر ہمیں لے جائیں جب ہم چچی کے گھر سے رخصت ہونے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میں ان کی گھوٹ سے اترتی نہ تھی بتاتی چلوں کہ چچی میری والدہ کی خالہ ذات تھی اور دونوں کا بچپن سے پیار تھا تب ہی میری قسمت کا فیصلہ ہو گیا میرے والدہ نے اس دن مجھے چچی کو سونپ دیا یوں میں ان کی لے پالک بیٹی بنی چچا کی تو مراد بھر آئی تھی انہوں نے خود کو میری ذات میں گم کر لیا ہر وقت میرے ناز اٹھاتے اور میری فرمائشیں پوری کرتے اب اولاد سے محرومی کا احساس ان کو نہیں ستاتا تھا جب میں پانچ برس کی ہو گئی وہ ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا امی ابو کہیں سال بعد ملنے آتے اور میں یہاں آرام اور سکون سے رہتی رہی کہ گودھ لینے والوں نے مجھے اپنے پیار سے حقیقی والدین کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی جبکہ میں نے ماں باپ کو بھولا دیا امی ابو اس بات سے نحال تھے کہ میں ایک بڑے اور مہنگے سکول میں پڑتی ہوں کمتی لباس پہنتی ہوں بھلا اتنے آسائش مجھے میرے کلرک باپ کے گھر میں کب مل سکتی تھی میں تو چچا چچی کو اپنے والدین سمجھتی تھی لیکن تین سال بعد جبکہ میں چھے برس کی تھی اللہ تعالی نے ان کو حقیقی اولاد کی خوشی سے آشنا کیا اور ایک بیٹا آتا کیا میں پھولے نہیں سمائی تھی کہ ایک ننہ منا کھلونا گھر میں آ گیا تھا چچا چچی مجھ کو اپنے لئے خوش قسمتی کی علامت سمجھتے تھے شروع میں حالات معمول پر رہے لیکن پھر رفتہ رفتہ بدلہ آنے لگا چچا کی پیار میں تو کوئی فرق نہ آیا مگر چچی کا رویہ بدلنے لگا سگی ماں بھی جب نیا بچہ گود میں آ جائے تو اس کی طرف زیادہ توجہ دینے لگتی ہے تب ہی بڑے بچے کو ماں کے پیار میں تشنگی محسوس ہوتی ہے میں نے تو پھر ان کی کوک سے جنم نہیں لیا تھا میں اس بات کو نہیں سمجھتی تھی نہ مجھے گود لینے والی اس عمر کو جانتی تھی اب مجھے وہ بات بات پر ٹوپنے لگی ڈانٹ پڑھنے لگی ان کی تمام تر توجہ کا مرکز ان کا اپنا بچہ تھا مجھ کو اس بچے سے حسد رہنے لگا اس کے آ جانے سے ماں کا پیار مجھ سے چھن گیا پھر یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا بلال کے بعد عاطف اور پھر سلمان اتنے بچوں میں گھر کر چچی نے مجھے یکسر فراموش کر دیا میں جو اپنے ماں باپ کو بھولا چکی تھی ان کی نظر میں اب ایک فالتوشے تھی البتہ چچا پہلے کی طرح پیار کرتے بیوی کو احساس دلاتے کہ تم اس بچی کو نظر انداز کرتی ہو وہ اور مجھ سے چڑنے لگی مجھ پر اب واپسی کے رستے بند تھے کہ میرا ماسوم ذہن تو انہی کے پیار میں گندہ ہوا تھا یہی سمجھتی تھی کہ یہی میرے ماں اور باپ ہیں شاید میرے والدین کا یہ خیال ہوگا کہ انہوں نے بیٹی بنا لیا ہے تو اب نوشی کو وہاں ہی رہنے دیں ایک دولت مند گھر کی بیٹی بند جانے کے بعد اب وہ ہمارے گھر دھیان دینے لگی یہاں تک کہ کالیج کی تعلیم مکمل کر لی کالیج کی سالانہ تقریب کے دوران مجھ کو ایک امیر زادہ مراد نے دیکھا اور پسند کر لیا چند دنوں بعد ہی ان کے والدین ہمارے گھر رشتہ مانگنے آ گئے چچی چاہتی تھی کہ جلدے جلد میرا رشتہ طے کر دیں ان کو یہ رشتہ پسند آ گیا کہ لڑکا خوبصورت تعلیم یافتہ اور لوگ شریف وہ دولت مند تھے اس سے بڑھ کر بیٹی والوں کو اور کیا چاہیے ان کا پڑھا بزنس تھا دو بیٹیاں شادی شدہ تھی مراد دونوں بہنوں سے چھوٹا اور اکلوتا تھا اس کی ماں اور بہنوں کا آنا جانا شروع ہو گیا وہ لوگ جلد شادی کرنا چاہتے تھے جبکہ چچا بھی سوچنا چاہتے تھے ان لوگوں نے بے حد اسرار کیا کہ بے شک چھان بین کر لیں مگر بات ابھی تیہ کر دیں یوں میری منگنی ہو گئی منگنی پر جب میرے والدین آئے تو حقیقی والد مراد کو دیکھ کر چونک گئے انہوں نے اس نوجوان کو کسی ایسی محفل میں دیکھا تھا جہاں اچھے لوگ نہیں جاتے یہ منگنی کا دن تھا خوب دھوم دھام مچی ہوئی تھی مراد اور اس کی بہنیں خوش تھیں چچا چچی بھی خوش تھے مگر میرے حقیقی والدین کو کسی کروٹ چین نہیں تھا منگنی کے بعد بھی اباجان آرام سے نہ بیٹھے اور چھانبین میں مصروف رہے ایک ماہ بعد بلاخر ان کے شاہ فوا کے مراد منشیات کا عادی ہے اباجان نے چچا کو فون کر کے یہ بات بتائی مگر چچی کسی صورت یہ بات ماننے پر تیار نہ تھی ان کا خیال تھا کتنا اچھا رشتہ ہے کسی حاصل نے مراد کی بارے یہ غلط ریپورٹ دی ہے لوگ عموماً ایسے معاملات میں رنگ میں بھنگ ڈال دیتے ہیں چچا نے رشتہ ختم کر دینے کی بات کی تو ان کی بیگام جھگڑ پڑی کہ اب میں یہ رشتہ نہ توڑنے دوں گی ملہ شریفوں میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ ایک بار بیٹی کسی شخصے منصوب کر دو پھر منگنی توڑ کر رشتہ کسی اور شخصے جوڑ لو ادھر مراد اور اس کی بہنوں کا آنا جانا بڑھتا گیا وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ لینا چاہتے تھے میرے ابا جان اس رشتے پر ناخوش تھے جب باتیں متفکر اور بجے بجے سے ہوتے جبکہ اور سب مجھ سے لا تعلق سے تھے میں دل دل میں خوفزدہ تھی جیسے کچھ ہونے والا ہے شادی میں ہفتہ باقی تھا کہ ابا جان چچا کے پاس ہے کہاں مراد واقعی نشکہ دی ہے اور آج کل اسپیتال میں داخل ہے چچی تب بھی یہی بولی کہ کسی بدخوانے غلط کہا ہوگا ہفتے بعد تو اس کی شادی ہے اور وہ اسپیتال میں داخل ہے ابا اور چاچا کہنے لگے چلو چل کر دیکھ لیتے ہیں یہ مزاق تو نہیں ساری زندگی کا معاملہ ہے میں دعا کر رہی تھی کہ خدا کرے یہ خبر غلط ہو لیکن جب ابا اور چچا آئے تو ان کے مو لٹکے ہوئے تھے ان کے چہروں پر پریشانی دیکھ کر سمجھ گئے کہ خبر غلط نہیں ہے ابا جان نے ڈاکٹر سے بات کی مراد اس کے زیر علاج تھا اس نے بتا دیا کہ یہ نوجوان نشکہ عادی ہے پلحال آپ شادی ملتوی کرنے تو بہتر ہوگا منشیات کے مسلسل استعمال نے اس کی صحت کو کافی نقصان پہنچایا ہے میری والدہ اور چچی جب اس کو دیکھنے اسپیتال گئیں تو اس کو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش تھا ظاہر ایسے حالات میں شادی کیسے ہو سکتی تھی بہرحال منگنی توڑنے کا اعلان ہم لڑکی والوں کی جانب سے ہوا جہاں میرے سب گھر والوں کو صدمہ تھا وہاں مجھے ملال ہوا مراد مہینہ بھر اسپیتال میں رہا جب وہ اسپیتال سے گھر آیا تو اس کو منگنی ٹوٹنے کا علم ہوا وہ آپے سے باہر ہو گیا چچا جی کے پاس آیا مسلسل اسرار کرتا رہا کہ وہ منشیات ترک کر دے گا اس لئے تو علاج کروا رہا ہے مگر چچا کسی صورت راضی نہ ہوئے تب ہی مراد مشتاند ہو کر دھمکیاں دیتا ہمارے گھر سے چلا گیا کہ میں بھی دیکھوں گا تمہاری بیٹی کیسے کسی اور کا گھر بساتی ہے چچا پر کسی بات کا اثر نہ ہوا کہ نشباز لوگ ایسے ہی دھمکیاں دیتے ہیں البتہ میرا دل ڈڑتا تھا کہ غصے میں جانے وہ کیا کر بیٹھے کچھ عرصے بعد ہی ایک شریف گھرانے سے میرے لئے رشتہ آ گیا یہ سیدھے سادے لوگ تھے زمیندار تھے ابو نے چھانبین کا معاملہ ابو جان کے سپر کر دیا انہوں نے اچھی طرح اتمران کر لیا کہ واقعی یہ لوگ اپنے علاقے کے عزتدار اور شریف لوگ ہیں لڑکے میں کوئی ایسی خامری کسی نے نہ بتائی جس کا ہمیں تجربہ ہو چکا تھا شادی کے دیان یا تیزی سے ہو رہی تھی میں اپنی سہلیوں میں گھری بیٹھی تھی تب ہی میری کزن نے آ کر بتایا نوشی تیرا فون آیا ہے یہ مراد تھا اسے کہا اب بھی وقت ہے انکار کر دو ورنہ بعد کے حالات کی تم ذمہ دار ہوگی یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا خوف سے میرا لہو خوشک ہو گیا ظاہرے میں کیا کر سکتی تھی میں تو خود ایک مجبور لڑکی تھی اس خوف میں شادی کا دینا پہنچا میں اندر ہی اندر خوف زدہ تھی والدین سے خوف کا اظہار کرتی تو وہ بھی پریشان ہو جاتے شادی تو کسی صورت نہیں رکھ سکتی تھی ورنہ دنیا والوں کو ہم کیا مدکھاتے یہی سوچ کر دل کو تسلی دے لی کہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے وہ جو کرے گا وہی بہتر کرے گا محسن بہت اچھے تھے ان کے تحفظ کو پاتے ہی ہر خوف میرے دل سے جدہ ہو گیا میرے رفیقے حیات نے مجھے بہت محبت دی اتنی چاہت اور رزت کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ساسوسر مجھ کو بہت چاہتے تھے دیور، نندے، جیٹ، چٹھانیاں بہت بڑا کمبہ تھا کہ میں اتنے بہت سے لوگوں میں کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں کرتی تھی سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا وہ ایک ماں کی تھی کہ محسوسن ایک روز اپنی زمینوں پر گئے انہیں گئے ہوئے دو روز گزرے تھے کہ اتلائی ان پر کسی نے گولی چلا دی ہے وہ موقع پر ہی حالا کھو گئے یہ خبر ہمارے لئے صدمہ جان کا تھی جب ان کا خون میں ڈوباوا بے جان جسم گھر لائے گیا تو گہرا مچ گیا مجھ پر سکتہ تاری ہو گیا حتیٰ کہ ان کا چالیس ماں بھی ہو گیا مگر مجھ کو یقین آیا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں محسوسن کے قاتل کو جلد قریفتار کر لیا گیا کیونکہ میرے سسر کا سیاسی اثر و سراخ تھا پولیس نے مکمل تعاون کیا گھر والوں نے آ کر بتایا کہ گولی چلانے والے کا نام مراد ہے اور اس کے باپ کا نام بھی بتا دیا تب ہی میرے کانوں میں اس کی دھمکیاں گوشنے لگی بدبخت انسان نے جو کہا تھا کر دکھایا مجھ کو جار کر میری بچی کو باپ کے سائے شفقت سے محروم کر کے نہ جانے سے کیا مل گیا اباجان اور چاچا جان چاہتے تھے کہ مائیکے لوٹا ہوں مگر میں اپنی بیٹی سے اس کا پیار کرنے والا ددیال اور اس کے باپ کا گھر نہیں چھینا چاہتی تھی یہ گھر مجھے بہت عزیز تھا جہاں مجھے عزت اور میری بچی کو دادہ دادی پھپو اور چچا کا پیار ملا تھا اس گھر کے ہر گوشے سے میری یادیں وابستہ تھی جو پیار بھری اور خوشگوار تھی وہ خوبصورہ دن میرے دل و ذہن پر نقشتے جو محسن کے ساتھ یہاں گزارے تھے امی اباجان چچا چچی مجھے لے جانے کے لیے آتے تو ساس اسر دیور دیورانی کا پیار پاؤں کی زنجیر بن جاتا میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک گھر کے مقین مجھ کو نہیں نکالیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی یوں میں نے بیوکی کے تیس برس اس گھر میں گزار دیے پھر میری بیٹی کی شادی میرے دیور کے بیٹے سے ہو گئی تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے لگی اس طرح میں نے ساری زندگی اس گھر میں گزار دی اور مرہوم شوہر کے مکان کی دلہر سے قدم باہر نہ نکالا جہاں دلہن بن کر آئی تھی لوگ کہتے تھے کہ اس عورت پر تو وہی مثال صادق آتی ہے کہ جب پرانے وقتوں کے لوگ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ بیٹی جس گھر دلہن بن کر جا رہی ہو وہاں سے تمہارا جنازہ ہی آئے یعنی مر کر ہی اپنے گھر کو خیر بات کہنا میں تو بیوہ ہو گئی تھی لیکن اللہ تعالی نے میرے دل میں اس گھرانی کی ایسی محبت بھر دی کہ نہ میں نے ان کو چھوڑا اور نہ انہوں نے مجھے ہمیشہ پہلے دن کی طرح عزت دی آج لوگ میری مثال دیتے ہیں کہ میں نے کس طرح حوصلے اور سبر سے پہاڑ جیسی زندگی سسرال میں گزار دی لیکن کوئی کیا جانے ایسی تنہا زندگی گزارنا کتنے حوصلے کا کام ہے